لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جن سول کریک ویلے میں آ گیا تھا کیونکہ وہاں کے سینڈ نے مس کو کٹناپ کر لیا تھا لیکن جن نے وہاں آنے کے بعد اس پلیس کی ساری سپریچل پاور کو ایبزورپ کر کے بریک تھرہ کر لیا تھا جس کے قارن وہ وائٹ سینڈ کے پیک پر پہنچ گیا تھا جس کے بعد وہ اس سینڈ سے فائٹ کرنے لگا تھا لیکن پھر بھی اسے سول کریک کے سینڈ کے ساتھ فائٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ ان کے لیولز کے بیچ اب بھی ایک بڑا گیپ تھا اسی وقت وہاں ڈاکٹر سونگ بھی آ گئے تھے اور وہ اس سینڈ سے لڑنے لگے تھے تب ہی وہاں لنگ لانگ بھاگتی ہوئی آ کر اپنے ماسٹر کو فائٹ بند کرنے کے لئے کہنے لگی تھی اب آگے تو اس پارٹ کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لنگ لانگ کا ماسٹر اس سے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ یہاں تمہیں خطرہ ہو سکتا ہے اور رہی بات ہماری فائٹ کی تو وہ ہم میں سے کسی ایک کے مرنے کے بعد ہی ختم ہوگی اس پر لنگ لانگ اس سے کہتی ہے کہ ماسٹر میں نے کبھی بھی آپ کے آرڈر کو منع نہیں کیا ہے لیکن اب آپ کو یہ سب بند کر دینا چاہیے کیونکہ ان سب میں بہت سے لوگ اپنا سیکریفائز دے چکے ہیں اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں یہ سن کر وہ ماسٹر لنگ لانگ سے بولتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا سب سے کلوز ٹوڈنٹ مانا تھا اور تم ہی مجھے غلط بتا رہی ہو اب سول کریک سنٹ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر سانگ سے فائٹ کرنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ بھلے کوئی بھی مجھے غلط سمجھے لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں صحیح ہوں اور یہ بات مجھے کسی کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھ کر لنگ لانگ اپنے ماسٹر کی طرف جانے لگتی ہے لیکن اسی وقت ڈاکٹر سانگ اور اس سنٹ کی پاور ٹکرانے کے قارن جن وہاں ایک بڑا انرجی بلاس لنگ لانگ کی طرف آنے لگتا ہے تو جن جلدی سے اپنی فاس بوڈی ٹیکنیک کی ہیلپ سے لنگ لانگ کو اس انرجی سے بچا لیتا ہے وہی سور کریکہ سنٹ بھی ڈاکٹر سانگ کے اٹیک کے قارن نیچے جا کر گرتا ہے جسے دیکھ کر لنگ لانگ جا کر اپنے ماسٹر کو سنبھالتی ہے تب ہی سور کریکہ سنٹ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ سنٹ لیول سے واپس ورچول سنٹ پر آ گیا ہے جس کے قارن وہ لنگ لانگ پر گصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا فائٹ پر سے دھیان ہٹ گیا تھا اس پر لنگ لانگ اس سے معافی مانگتے ہوئے کہتی ہے کہ ماسٹر میں آپ کو ہٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی اس لیے میں آپ دونوں کی فائٹ رکوانے کی کوشش کر رہی تھی اسی وقت جن بھی اس سنٹ پر گصہ ہونے لگتا ہے جس پر وہ سنٹ اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی بھی بحث نہیں کرنا چاہتا اسی وقت وہ تیز تیز خانسنے لگتا ہے تو ڈاکٹر سونگ بھی وہاں آ جاتے ہیں جس کو دیکھ کر سول کری کا سنٹ اس سے کہتا ہے کہ میں نے سنٹ کا ٹائٹل کھو دیا ہے اس لیے تم مجھے ابھی مار دو کیونکہ تم تو اس بات سے بہت خوش ہوگے لیکن ڈاکٹر سونگ اپنی پاور سے سول کری کے سنٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو ہٹ کرنا نہیں چاہتا تھا اور چھوٹے بھائی اب تمہارے اندر کے ایل اگزر کا سارا اثر ختم ہو گیا ہے جس کی ہیلپ سے تم سنٹ لیول پر گئے تھے اس لیے اب تم صحیح طرح سے پریکٹس کر کے واپس سنٹ بن سکتے ہو تب ہی لنگ لونگ اپنے ماسٹر کو سہارا دے کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو وہ سنٹ ڈاکٹر سونگ سے کہتا ہے کہ میں فیوچر میں تمہیں ضرور پروف کر کے دکھاؤں گا کہ میں تم سے زیادہ اچھا ڈاکٹر ہوں اب یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد جن کہنے لگتا ہے کہ آخر یہ بڑھا اتنا زدی کیوں ہے آگے وہ سبھی واپس مون لیڈ سٹی میں آ جاتے ہیں جہاں میس آ کر جن سے کہتی ہے کہ تم پچھلے دو دن سے کرٹیویشن کر رہے ہو اس لیے اب تمہیں کیسا فیل ہو رہا ہے جس پر جن اس سے کہتا ہے کہ اب میری باڈی کے اندر ہولی نیورون بھی آ گیا ہے اور میں وائٹ سینٹ کے انٹری لیول پر آ گیا ہوں مطلب میں اب بریک تھو کر کے ورچول سینٹ لیول پر جا سکتا ہوں تب ہی وہ میس سے مزاق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے تمہیں میری چنتہ ہو رہی ہے جس پر میس شرماتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے بچاتے ہوئے انجرڈ ہوئے تھے اس لیے میں تمہاری کیئر کر رہی ہوں یہ سن کر جن اس سے کہتا ہے کہ ایسا صرف مجھے لگ رہا ہے یا پھر انکل چین کے جانے کے بعد تم سچ پر میری کچھ زیادہ کیئر کرنے لگی ہو یہ سن کر میس جن کو ایک چارٹہ لگانے لگتی ہے لیکن جن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اسی وقت وہاں ڈاکٹر سانگ سکوٹ اور اس کی سرونٹ کے ساتھ آ جاتے ہیں اور وہ جن کی انجری کو چیک کرنے کے بعد اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچے تم تو ورچول سینٹ کے انٹری لیول پر پہنچ گئے ہو اور ایسا لگتا ہے کہ شروع میں میں نے تمہارے ٹیلنٹ کو کافی زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کر دیا تھا جس پر جن شرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ میری تعریف کر رہے ہیں تو آپ شاید سچی بول رہے ہوں گے اس کے بعد ڈاکٹر سانگ اس سے کہتے ہیں کہ بھلے ہی تم نے میرے سٹوڈنٹ بننے کا آفر ٹھکرا دیا تھا لیکن تم نے ہماری کافی مدد کری ہے اس لیے میں تمہیں کچھ گفٹس دینا چاہتا ہوں اب وہ جن کو کچھ الیکزر کی ریسیپی کے ساتھ ایک ٹریجر اور ایک پل گفٹ کرتے ہیں ساتھی وہ اسے اپنے ماسٹر کا ہائی گریڈ والا فرنیس بھی دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں ہوب کروں گا فیوچر میں تم سینٹ ضرور بن جاؤگے تو ان سبھی گفٹس کو پا کر جن خوش ہو جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر سانگ سے پوچھتا ہے کہ کہیں آپ مجھے یہ گفٹس اس لیے تو نہیں دے رہے کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ میں فیوچر میں سینٹرل ہولی لینڈ کے لیے خطرہ بن جاؤں گا اور اگر ایسی بات ہے تو آپ چنتم مت کرئے میں ہمیشہ بس برے لوگوں کو ہی سزا دوں گا یہ سن کر مجھ جن پر گصہ ہوتے ہیں کہتی ہے کہ ڈاکٹر سانگ تمہیں یہ سارے گفٹس ایسے ہی دے رہے ہیں اور تم ان کے ارادے پر شک کر رہے ہو کبھی ڈاکٹر وہاں سے ہستے ہوئے چلے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد سکوٹ کی سرونٹ مجھ سے کہتی ہے کہ میرے ینگ ماسٹر پہلے زین یان ہال کے سٹوڈنٹ تھے لیکن آپ یہ بات کسی کو مت بتانا جس پر جن کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر سانگ کو سکوٹ کی سچائی پتا ہے اسی وقت سکوٹ کہتا ہے کہ یہ سب فالتوں کی باتیں چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم لینڈ آف ٹیبو جانے والے ہو جس پر میس کہتی ہے کہ ایک بار جن اچھے سے ریکور ہو جائے پھر ہم لینڈ آف ٹیبو کے لئے نکل جائیں گے یہ سن کر جن وہاں سے کھڑا ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اب میں بلکل ٹھیک ہوں اس لیے ہم کلی لینڈ آف ٹیبو کے لئے نکل جائیں گے اس کے بعد وہ سکوٹ سے کہتا ہے کہ کیوں نہ تم بھی ہمارے ساتھ لینڈ آف ٹیبو میں مستی کرنے کے لئے چلو تو اس کے لئے سکوٹ مان جاتا ہے آگے وہ تینوں لینڈ آف ٹیبو میں آ جاتے ہیں جہاں بہت سارا کورا تھا جس کو دیکھ کر جن کہتا ہے کہ سب لوگ کیرفول رہنا کیونکہ یہاں کئی سارے ٹیپس ہو سکتے ہیں تب ہی مس اپنا فرنس نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا یہ ہولی فرنس آگے کا راستہ بتائے گا جس کے بعد وہ لوگ اس فرنس کے پیچھے جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی سکوٹ ان سبھی کو روکتے ہوئے اپنا کچھ بلڈ اس فرنس پر ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بلڈ ہمیں سارے خطروں سے بچائے گا یہ دیکھ کر جن اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا جنم لینڈ آف ٹیبو میں ہوا تھا یا پھر اس پلیس سے تمہارا کوئی ریلیشن ہے لیکن سکوٹ اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا تو وہ سب اس فرنس کے پیچھے جانے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ لوگ تھوڑی آگے جاتے ہیں تب ہی ان پر ایک اٹیک ہوتا ہے لیکن جن ان سبھی کو اس اٹیک سے بچا لیتا ہے تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے آدمی کو گھیرے ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہی ختم ہوتا ہے